سینئر صحافی سلیم صحافی نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی حکمرانی آسان کام نہیں لیکن اتنی مشکل بھی نہیں جتنا کہ اسے بنا دیا گیا ہے اگر حکمران ایک انقلابی فیصلہ کر لیں کہ انہیں مافیاز پر ہاتھ ڈال کر دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کرنا ہے اور پھر وہ ایسا کر بھی ڈالیں تو نہ صرف پاکستان کا معاشی بوران ختم ہو جائے گا بلکہ وہ حکمران ہمیشہ کے لیے عمر ہو جائیں گے لیکن اگر حکومت حضب سابق قرضوں اور غریبوں پر مزید بوجھ ڈالنے سے کام چلاتی رہی تو پھر کوئی مسلم لیگ نون کا نام لیوہ نہیں رہے گا اپنی ایک کولم میں سلیم صحافی کہتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کے ساتھ یہ بات وابستہ کر لی گئی ہے کہ اسے چلانے والا عوام میں غیر مقبول اور اپوزیشن والا لازمان مقبول ہوتا جائے گا ایسے ہوا بھی کیونکہ جب تک پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو اس کے وابستگان کے وارے نیارے تھے لیکن عوام میں وہ غیر مقبول ہوتی جا رہی تھی اس دوران جتنے بھی زمنی الیکشن ہوئے وہ پی ٹی آئی ہارتی رہی تب مسلم لیگ نون اور جی یو آئی جیسی جماعتوں کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا پھر جب پی ٹی ایم کی حکومت بنی تو اس کی مقبولیت زمی بوس ہونے لگی اور زیر اطاب بن جانے والے جماعت پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھنے لگی یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں بلکہ جو جماعت اسٹیبلشمنٹ کی لارڈلی بن جائے اس کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں لیکن عوام کی صحوں میں اس کی مقبولیت بڑھنے لگ جاتی ہے اور جو انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی علامت بن جاتا ہے وہ محبوب بن جاتا ہے سلیم صافی کے مطابق دو سال قبل تک جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی لارڈلی تھی تو وہ مزے میں تھی لیکن عوام کی نظروں میں گر رہی تھی جبکہ نواز شریف مقبول ہوتے جا رہے تھے اب جب مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی کے بارے میں یہ تاثر عام ہوا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لارڈلی ہیں تو عوام اس سے دور ہونے لگے یہ رویش خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی لمحے فکریہ ہے اور اسے اپنا محاسبہ کر کے سوچنا چاہیے کہ کیوں اس کے محبوب لوگوں کی نظروں میں ناپسندیدہ بن جاتے ہیں حکومت کے نتیجے میں نامقبول ہو جانے کی رویش کو بدلا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے حکومت کرنے والی جماعتوں کو خود کو بدلنا ہوگا دنیا کے کئی ممالک میں الٹا لوگ حکومت کے ذریعے ہی مقبول بنتے ہیں طیب اردوان پہلے استمبول کے میر تھے اور یہاں بہتر حکمرانی کے ذریعے وہ پورے ملک کے محبوب اور پھر سربراہ حکومت بنے وہ چونکہ اچھے حکمرانی کر رہے ہیں تو کئی مرتبہ تواتر کے ساتھ لوگوں نے انہیں ووٹوں کی سپورٹ سے نوازا اور جب ان کی حکومت کے خلاف کچھ لوگوں نے سازش کی تو عوام سڑکوں پر نکل کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اس طرح انڈیا کے نیرندر موڈی پہلے ایک ریاست کے حکمران تھے لیکن وہاں سے انہوں نے بہتر کار کر لگی اور مقبول سیاست کے ذریعے اپنی مقبولیت اتنی بڑھا دی کہ وہ دوبارہ انڈیا کے حکمران بن گئے گویا حکمرانی کے ساتھ ادم مقبولیت لازمی نہیں بلکہ حکمرانی جہاں مقبولیت گراتی ہے وہاں مقبولیت دلواتی بھی ہے اگر حکمران اچھی حکمرانی کرتے ہوئے لوگوں کے دل جیت لیں تو وہ مقبول سے مقبول تر بھی بن سکتے ہیں سلیم صافی کیا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم بجلی گیس اور تیل مہنگا کرو اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اپنی آمدہ نہیں بڑھاؤ اور چونکہ آئی ایم ایف جانتا ہے کہ پاکستانی حکمران ڈائریکٹ ٹیکس لگا کر بڑے بڑے مافیاس پر ہار ڈال نہیں سکتے اس لیے وہ حکومتوں سے بلواسطہ ٹیکس لگواتا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی حکومت سے بدل ہوتا ہے شہباز شریف حکومت کو یہ بات یاد رکھنی شاہیے کہ اس وقت مہنگائی اپنے اروج پر ہے غریب تو کیا میڈل کلاس لوگوں کا جینہ بھی حرام ہو گیا ہے وہ بجلے گیس اور تیل کی اپنی طور میں مزید اضافے کو برداشت نہیں کر سکتے اگر اس حکومت نے بوجھ امیر طبقات کی طرف منتقل کر کے معیشت کو سمالہ دیا اور پرائیویڈائزیشن اور سرمایہ کاری میں اضافے جیسے اقدامات میں کامیاب ہوئی تو پھر یہ بطور مقبول جماعت عمر ہو جائے گی لیکن اگر ایسا کرنے میں ناکام رہی اور حضب ساوی قرضوں اور غریبوں پر مزید بوجھ ڈالنے سے کام چلاتی رہی تو پھر کوئی مسلم لیگ نون کا نام لیوہ نہیں رہے گا انقلابی فیصلے کرنے کے لیے بیروکریسی سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ بیروکریسی گروپنگ کی شکار ناہل اور کرپ بن چکی ہے ان بیروکریٹس کی اکثریت کام کرنے کی بجائے کام نہ کرنے کو اپنی ڈیوٹی سمجھنے لگی ہے اسی طرح جو سرمایہ کار باہر بھاگ گیا ہے یا بھاگ رہا ہے اسے بھی یقین دلا کر ملک کے اندر لانا ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا